میں آپ دعوت دے رہا ہوں میاں آمن محمود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حالات پہ انہار کریں میاں آمن اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقتم ملسانی محترم جناب قرم طائر قردہ صاحب جناب تنویز باری صاحب سیفر رحمان صاحب دعوت باری صاحب طاہر علی خان صاحب جناب خالد اکرام صاحب انتہائی محترم خواتین و عزرات اسلام علیکم میں سر سے پہلے آپ سر کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور تشریف لائے یہ ہمارے مارل ٹانگ گروپ کی انتخابی مہم کا تقریباً اختتام ہو رہا ہے اور جہاں تشریف لائے اگر آپ نے ان سب ہمارے جو کینویرز ہیں ان کی سپورٹ کا اظہار کیا ہے ان کی تائید کا اظہار کیا ہے اس کے لئے میں تحضیل سے ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے بڑا کنسرن ہے کہ انتظام تو بڑا کھلا ہوا تھا لیکن آپ کی محبت کے دوست بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں خاص طور پر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ دوست تمہارے کھڑے ہیں لیکن خوشی اس بات سے تھی کہ تمام ینگ سٹرز کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جو ان سے عمر میں بڑے ہیں ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ دیئے تو میں اپنی یوت کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے کھڑے ہو کے جو جگہ دوستوں کے دیئے اس کے لئے میں آپ سب کا شکر بزار ہوں ان سب لوگوں نے خاص طور پر جو لوگ کھڑے ہیں ہمارے نوجوان جو کھڑے ہیں پچھلے ایک دیر مہینے سے انہوں نے بھرپور کیمپین چلائی ہے اور ہر گھر میں ہر میمبر تک یہ لوگ پہنچے ہیں ہر جگہ پہنچ کے اس گروپ کی بات انہوں نے پہنچائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی افواہیں ہوگائی جا رہی ہیں جتنی بھی نیگٹیو کیمپین کی جا رہی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس کا اثر نہ ہونے میں میرے ان سب نوجوانوں کا جو آج یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں قربانی دے رہے ہیں بیعت نہیں رہے ہیں ان سب کا بہت بڑا اثر ہے کہ انہوں نے موڈل ٹاؤن کی بہتری کا پیغام ہر گھر میں پہنچا دیا ہم یہاں میں تو بہت زیادہ جو الزامات ہیں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا کافی بات سب نے کر لی ہے لیکن صرف ایک بات آپ کے سامنے میں کرنا چاہوں گا جتنی بھی نیگٹیو کیمپینگ ہو ایک بات اگر ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جو مخالف بھی ہمارا ہے وہ بھی دیکھیں اور جو دوست ہے وہ بھی اس پہ اگر غور کریں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو آج کا موڈل ٹاؤن ہمیں چھ سال پہلے کے موڈل ٹاؤن سے بہتر نظر آتا ہے یا خراب نظر آتا ہے اگر یہ موڈل ٹاؤن چھ سال پہلے کے موڈل ٹاؤن سے بہتر موڈل ٹاؤن ہے اگر آج کے موڈل ٹاؤن میں ہم چین اور اتمنان کی نیم سو سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موڈل ٹاؤن لاہور کی اور پاکستان کی کسی بھی آبادی سے زیادہ محفوظ ہے تو ہمارے چھ سال رائے گا نہیں گئے کرنل صاحب کے چھ سال کامیابی کے چھ سال انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی کی حیثیت سے یاد رہیں گے اگر آج آپ کی بجلی لوڈ شیڈنگ تو نئے نقصہ کی اس کی بہت سی وجہ ہوتے ہیں لیکن اگر بجلی کا دسٹریبیوشن کا سسٹم آپ کا بہتر چل رہا ہے اگر لوڈ شیڈنگ کے علاوہ یہاں پہ بریک ڈاؤن نہیں ہوتے تو یہ کرنل طاہر کاردار اور اس کی تین کی کامیابی ہے یقین ان کامیابی ہے اگر آج آپ کو اپنی سرکوں پہ اگر آپ کو اپنی سرکیں فیصل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن اور گلگوگ سے بہتر نظر آتی ہیں تو یہ آپ کی اس تین کی کامیابی ہے اگر موڈل ٹاؤن میں پینے کا پاہی آج دوسری تمام آبادیوں سے بہتر ہے تو یہ آپ کی تین کی کامیابی ہے اگر موڈل ٹاؤن کے لوگ اپنی پروپٹی کی ٹرانسفر میں آج پہلے سے زیادہ آسانی نحسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کی اس تین کی کامیابی ہے یہ تین جس نے چھ سال تک آپ کی خدمت کی ہے مجھے میری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اس وقت جب میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈز سے منتقل لوگ جا کے پولیس کے دفتروں کے باہر بیٹھتے ہیں ریجسٹر کے دفتروں کے باہر بیٹھتے ہیں بیوروکریسی کے دفتروں میں باہر بیٹھتے ہیں کس جرم میں بیٹھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کا تحفظ کیا ہے انہوں نے انہوں نے کسی بیوروکریٹ کو کسی سیاستدان کو کسی حکومت کو آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں گی یہ جرم ہے ان کا اور اس جرم میں یہ دفتروں کے بیوروکریس کے دفتروں کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں اگر کبھی پاکستان میں جمہوریت آئے گی اگر کبھی پاکستان میں ووٹر کی عزت کی بات ہوگی اگر کبھی پاکستان میں عوام کی رائے کو مقدم سمجھا جائے گا تو ایسے لوگوں کو سلام پیش کیا جائے گا ایسے لوگوں کے سامنے بیوروکریٹس جھکیں گے کہ جو اپنے ووٹر کے حق کو اپنے ووٹر کے حق کا حق کی حفاظت کرتا ہے جو اپنے راتوں کی نیم اپنے دن کا چین ختم کرتا ہے لیکن مابل ٹام کے لوگوں کو چین کی نیم مہیا کرتا ہے فراہم کرتا ہے ہمیں ان لوگوں کا دست و بازو بننا ہوگا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مابل ٹام ترقی کرے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بنیاد جو کرنل طاہر کاردار کی ٹیم نے رکھی ہے اس کے اوپر ایک خوبصورت امارت سفر رحمان تعمیر کرے تو ہمیں ان لوگوں کے دست و بازو بننا پڑے گا ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہنا پڑے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تو گھروں میں سوتے رہیں اور جس کو ہم ووٹ دیں وہ خود اکیلا ہر جگہ پر لڑتا رہے آج اگر مابل ٹاؤن قائم ہے اگر آج یہاں پہ دوبارہ سوسائٹی کو سسپینڈ نہیں کیا گیا تو یہ آپ سب لوگ جو سردی کے موسم میں آج پاکستان کا میچ بھی چل رہا ہے اس کو بھی چھوڑ کے اپنی ذاتی مصروفیات کو بھی چھوڑ کے آپ جہاں میں موجود ہیں یہی گارنٹی ہے کہ مابل ٹاؤن سوسائٹی کو انشاءاللہ دوبارہ سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مابل ٹاؤن کا میمبر مابل ٹاؤن کے لوگ مابل ٹاؤن کے رہنے والے اب جاب رہے ہیں اور ہمیں اگرے تین سال بھی جو چھوڑیس فروری سے شروع ہوں گے ہمیں چھوڑیس فروری کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا پڑے گا مابل ٹاؤن میں پانچ ہزار میمبرز ہیں لیکن ٹرنوور جو ووٹرز کی ہے وہ کبھی دو سوہ دو ہزار سے اوپر نہیں جاتی میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس وفہ اس ٹرنوور کو آپ میکسیمم نیبل پہ لے کے جائیں تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ مابل ٹاؤن کے لوگ مابل ٹاؤن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں مابل ٹاؤن کے لوگ منفی پروپی بندہ کا شکار نہیں ہوتے مابل ٹاؤن کے لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ خالی الزام تراشیوں اور اس قسم کے نیگٹیو پروپی بندہ کے کبھی بھی انشاءاللہ تعالی شکار نہیں ہوں گے اپنے حق کی حفاظت کریں گے مابل ٹاؤن کو ترقی دیں گے یہاں بہترین قیادت کو آگے لے کے آئیں گے ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے ہمارے سارے گروپ نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے درمیان جو بہترین لوگ ہوں انہیں آپ کی خدمت کے لیے ہم نامنیٹ کریں اور پھر آپ کے سامنے ان کو پیش کریں اور وہ آپ کی اعتماد کا بھوت لیں کرنے تاہر کا اگر جب ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے یہ مابل ٹاؤن سے ناظم منتخب ہوئے اس سے پہلے خدمت کمیٹی مابل ٹاؤن کے چیرمین رہے اس سے پہلے آئی بی سی اے جو مابل ٹاؤن سوسائٹی کو رسٹور کرنے کے لیے تمام بلوکس کی ایک کمیٹی تھی اس کے روح روان کرنے تاہر کاردار رہے اور اس سارے تجربے کے بعد جب آپ نے انہیں صدر بنایا تو کامیابی اور پروگرس کے چھ سال انہیں ہمارے درمیان ہماری خدمت میں گزارے اسی طرح سیفر رحمان مابل ٹاؤن سے ناظم منتخب ہوئے تین دفعہ مابل ٹاؤن کی منیجن کمیٹی کے ممبر رہے اور میرے خیال میں جو ممبرز منتخب ہوئے ان میں اس وقت سینئر ترین سیفر رحمانی ہیں جو مسلسل تین ٹرمز تک مابل ٹاؤن سوسائٹی کی خدمت کر چکے ہیں وہ آج ہمارے صدر کے امید وار ہیں دعو داری صاحب جو پچھلے الیکشن میں ہمارے گروپ کے خلاف الیکشن لر کے کامیاب ہوئے تھے لیکن تین سال تک جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے مابل ٹاؤن کی خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے جو ان کے خدمات ہیں ہم نے انہیں درخواست کی کہ اس طرح آپ ہمارے گروپ کے ساتھ مل کے مابل ٹاؤن کے خدمت کے لئے تشریف لائیں اور آج وہ ہمارے وائس پریزیڈن کے کیلی جیتھ ہیں نہ صرف یہ کہ ہم مابل ٹاؤن میں ایک ترقی کا سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہمارا جو ایک سوشل فائبر ہے ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق محبت اور پیار کا مابل ٹاؤن کے لوگوں کا رشتہ ہے ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کارنل تائر کاردار صاحب کی قیادت میں اب تقریباً چھ سات سال سے مابل ٹاؤن میں آپ کی ایک مشترکت ہم اس قسم کی ہماری جو اجتماعی کوششیں ہیں ان کو اور زیادہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عید کی نماز کا انتظام جو کارنل تائر نے اور اسلام پرس نے مل کے ایک بہترین انتظام کیا ہے ہم چاہتے ہیں آنے والے تین سالوں میں سیفر رحمان اسے وائد کو اور آگے بڑھائے اور زیادہ آپ کی خدمت کرے نماز کے انتظام اور بہتر ہو اگر میں سمجھتا ہوں کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ ایک بہترین معاشرے کا قیام ہے جو مارڈل ٹاؤن میں ہم کسی حد تک حاصل کر چکے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو ہم نے مزید مضبوط کرنا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قیادت سامنے آئے جس کی تمیتمنٹ مارڈل ٹاؤن کے ساتھ غیر متزلزل ہو جس کے اوپر ہم آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکیں اور آج جب ہم ہم نے کوئی دیر مہینہ پہلے جب یہ نومنیشن کا صفحہ شروع کیا تو تمام لوگ جو ہمارے سامنے آئے اور میں آپ کو یہ ارس کرنے میں مجھے بڑی خوشی ہے اس میں کہ جب ہم مارڈل ٹاؤن میں الیکشن کی بات کرتے ہیں ایک سے ایک اچھے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں ایک سے ایک کمپٹنٹ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں بعض دفعہ ان میں انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب سب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ بغیر کسی بغیر کسی اور کمسیٹریشن کے خالص میرٹ کے اوپر ہم اچھے کیانی جیک کو سامنے لے کے آتے ہیں اور پھر ایک طرف سے الیکشن کے بعد آپ سب لوگوں کے لیے دعوت ہم احتمام کریں گے جس میں یہ پھر کھڑے دیں آپ کو ہونا پڑے گا ہم انشاءاللہ یہ پورا گاؤن کور کریں گے اور اس میں اس طرح بھی کوئی تنگی نہیں ہوگی اگر آپ کو اس میں آج کے کھانے میں کوئی تکلیف ہو میں اس کے لیے پیشری آپ سے معذرت چاہتا ہوں امید ہے کہ اور جب ہمارے پروگرام ہوگے تو اس میں اس طرح کی کوئی پروگرام انشاءاللہ نہیں ہوگی میرے ساتھ مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں چھتیس تاریخ کو کامیابی عطا کرے اور اس کے بعد بھی جو آنے والے تین سال ہیں وہ اللہ تعالی ہمارے گزرے ہوئے تین سالوں سے بہتر ہمیں خدمت کا موقع بھی بہت شکریہ